اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سے خیجیت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ میشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد سفر اور میں ہوں زفر اقبال اور آج ہم جی اس ویڈیو پریاکر نے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے دونٹ سیل اس ایٹ ہنڈر وائپنز تو پاکستان انڈیا وانڈز فرام اٹالین پرائم نیسٹر جو کہ بھئی انڈیا میں آئے ہوئی ہیں تو دیکھتے ہیں ویڈیو تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کذار ضرور کیجئے گا کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ ڈیو پرائم نیسٹر ہے جورجیا یہ بھارت میں آئی ہے حالانکہ بہت سے ٹاپکس پر بات چیت ہوگی یہ بھارت کے رائے سنا ڈیلوگ میں پارٹسپیٹ بھی کرے گی یہ وہی رائے سنا ڈیلوگ ہے جہاں پر ایران نے پارٹسپیٹ کرنے سے منع کر دیا تھا اس پر میں الگ سے ویڈیو بنا چکا ہوں تو بہت سے اگریمنٹ سائن کیے جائیں گے ڈیفینس پیٹ کی بھی بات چل رہی ہے مگر جو مین کرکس ہوگا نا اس وزٹ کا دونوں کنٹریز کے بیچ پہ وہ اس بات کو لے کر ہے کہ ایڈلی پہلی بات تو پاکستان کو اس 800 نہ بیچے اور اس کے علاوہ ویسے بھی جو ویپنز ایڈلی لگا دار ایکسپورٹ کر رہا ہے پاکستان کو اس میں کچھ ریڈکشن کچھ کم ہی آنی چاہیے یہاں پہ آ دے سکتے ہیں ویڈیو ایڈلی کی پرانوشٹر انڈیا میں اور انڈیا میں آتے ہی پہلی بات جو انہوں نے مینشن کری ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں یکرین کے بارے میں بولو رشا کی نندہ کرو ایڈلی کی پرانوشٹر نے یہی کام ہو دی جی کو کہ دیکھئے یکرین کے لیے پیس پر ہمیں کام کرنا ہوگا اور انڈیا کا دیکھیں یہاں پر مین پوائنٹ یہ رہنے والا ہے کہ روم کو روم کیاپٹل ہے ایڈلی کی کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ روم ایک الگ سے کنٹری ہے روم is a capital of ایڈلی ہاں روم کے اندر آپ کو ایک اور دیش ملے گا ویڈیکن سٹی جس کو کہا جاتا ہے دنیا کا سب سے چھوٹا دیش تو انڈیا کا مین سٹینڈ یہ ہے کہ روم ویپنز بیشنا بند کرے پاکستان کو اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ S800 کیا ہوتا ہے کیا یہ S400 جیسا ہے یا پھر 500 کا ایڈوانز ورزن ہے نہیں جو ہم بات کرتے ہیں S400 کی 500 کی وہ رشن ویپنری ہے ایڈیل ویپنری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو S400 means Italy's advanced submarine Italy نے بہت ہی advanced چھوٹی submarine بنائی ہے جو ان کے حساب سے بہت effective ہو سکتی ہے small scale operation میں اور حالی میں Italian companies نے یہ submarine offer کری ہے پاکستان کو تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بھارت اور ایڈیلی کے relations عدید میں کیسے رہے ہیں حالی میں کیا ترقی ہوئی ہے بہت کچھ آپ کو جاننے کو ملے گا ہم اگر آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے question پوچھوں گا question یہاں پر یہ ہے کہ international monetary fund کے حساب سے وہ کون سا دیش ہے جو اکیلے global growth جو ہوگی پوری دنیا کی growth ہوگی اس کا 15% بہر سمال لے گا یہ ہیں آپ کے آپ کی option China, India, Brazil, Japan بتائیے کس country میں اتنا دم ہے IMF کے حساب سے comment section میں کریئے answer صحیح answer میں آپ کو دوں گا ویڈیو کیا تمہیں now India اور Italy کے relations کی اگر میں بات کروں تو historical relations دونوں countries کے پیچھ میں کافی اتر ٹھیک تھے مگر پچھلے 20 سالوں میں India اور Italy کے relations کافی خراب ہو گئے تھے پہلی باتوں دیکھئے ایک بڑا corruption scandal ہوا Augusta Westland VVIP chopper deal میں اور اس corruption scandal میں کئی بھارت کے جو دگج نیتا ہے ان کا بھی نام آیا کافی controversy ہوئی اور انگ میں نا India نے Italy کی ایک بڑی company کو بلکل blacklist کر دیا اور یہ decide کیا کہ اس defense company سے India بلکل بھی ہتھیار نہیں پرچیز کرے گا کیونکہ اس company نے India میں deal پانے کے لیے corruption کرنے کی کوشش کری تھی اور اسی time frame کے دوران Italy کے جو کچھ marines تھے جو ان کے special levy کے soldiers تھے انہوں نے Indian مچواروں پر گولیاں چلا دی Indian مچوارے مارے گئے بہت کورٹ diversity ہوئی ابھی حالی میں by the way Italy کے court نے جو case ہے dismiss کر دیا ہے Italian marines کے اوپر تو یہ دونوں جو marines تھے اب یہ بلکل بچ چکے ہیں تو ایک طرف India اور Italy کے relations بہت خراب ہو گئے marine کے case کی ہو جیسے اس کے علاوہ corruption scandal کی ہو جیسے اور Italy بہت جڑا قریب آ گیا پاکستان کی Italy نے دیکھی ہے geopolitically یہ سوچا کہ پاکستان میں جی CPAC بن رہا ہے چائنہ کا سپون ہے پاکستان کو تو Italy geopolitically چائنہ کے ساتھ relations تھوڑے بہت build کرے گا پاکستان کو حدیار سل کرے گا اور India ایک بار کو ٹھیک ہے اگر Italy سے weapons اتنے پرچیز نہیں کرنا چاہتا یہ لوگ depend کریں گے پاکستان کی مارکٹ پہ مگر ہوا کیا ان دی اینڈ دیکھئے USA نے Italy ور پریشر ڈالا کہ چائنہ کے ساتھ جو تمہارے بہت زیادہ deep relations ہو چکے ہیں ان سے backtrack کرو تو Italy نے پہلی بات تو چائنہ کے ساتھ جو relations تھے اس سے pull back کیا اور پھر پاکستان پہ جو Italy کی bet تھی جو انہوں نے ایک defense cooperation سائن کر لی تھی پاکستان کے ساتھ یہ بلکل خوکلی ثابت ہوئی کیونکہ پاکستان کی ایکنومی بلکل بیٹ گئی دوزدار تیرہ سے لے کر دوزدار تیری ساب اگر دیکھیں دس سال ہو گئے ہیں پاکستان آج سے دس سال پہلے بہت بڑی باتیں کر رہا تھا کہ یہ اس رو کو بھیٹ کریں گے انڈین ایکنومی کو بھیٹ کریں گے سی پیک بہت بڑی سکسس ہوگی کمپلیٹ فیلیر ثابت ہوئی سب کچھ اور اب آج کے سمیں اٹلی لگاتار اور ویپنز آفر کرتا رہا ہے پاکستان کو کہ جی ایس ایٹھنڈڈ لے لو ایس وان تھاؤزنڈ لے لو بہت سارے اور ویپنز اٹلی آفر کر رہا ہے پاکستان کو مگر اب پاکستان کے پاس بڑے سکیل پر اٹیلین ویپنز پرچیز کرنے کا فنڈ بچا نہیں ہے آخری بار جو انہوں نے ویپنز پرچیز کیے تھے اٹلی سے یہ دوزار اٹھارہ گیا سپاس تھا یہ ایک میجر ویپن پرچیز تھی اس کے بعد کچھ ایمیلیشن بہت ہی چھوٹے سکیل پر پرچیز کیا ہو وہ الگ بات ہے مگر آخری میجر ڈیفینس ڈیل پاکستان اٹلی کی آج سے پانچ چھ سال پہلے ہوئی تھی تو سنس پاکستان والی سٹریٹیجی اٹلی کی بلکل فیل کر گئی تو اب یہ دیکھ رہے ہیں بھارت کی طرف اٹلی کا دیکھئے من بہت زیادہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ایک ڈیفینس پٹ سائنڈ ہو جائے جس سے انڈیا فیچر میں اٹلیان ویپنز پرچیز کریں مگر آبیسلی یہ لڈو ہم اٹلی کو اتنا آرام سے نہیں دیں گے پہلے دیکھنا آگا کہ کیا اٹلی پاکستان کو جو بھی دیفینس ایکسپورٹ ہے اس پہ انکش لگاتا ہے کیا یہ ہو پاتا یا نہیں اگر اٹلی اس میں کچھ کمیٹمنٹ دکھاتا ہے کہ پاکستان جدے کنٹری کو یہ ویپنز ایکسپورٹ نہیں کریں گے تب definitely in the future میرے حساب سے دیفینس کو لے کر بھی انڈیا اور اٹلی مل کے کام کر سکتے ہیں ابھی کے لیے ابھی جو وزٹ ہوئی ہے جو نیوز سامنے آئی ہے یہ بتایا گیا ہے کہ انڈیا اور اٹلی نے ایک سٹراجک پارٹنرشپ سائن کر لیا دیکھو اٹلی کی جو نئی لیڈرشپ ہے انڈر پرامنسٹر جورجیا ان کا کہنا یہ ہے کہ میں اٹلی کے پرانے پرامنسٹر کی طرح نئی ہوں میری سوچ بلکل الگ ہے انڈیا کو لے کر یہ بہت پوزیٹیو ہے اور ہو سکتا ہے کہ جنونلی یہ انڈیا اٹلی کے ریلیشنز کو ریپیر کرنے میں بڑے سٹراج اٹھائیں اور اٹلی یہ بات بھی جانتا ہے کہ چاہے فرانس ہو جرمنی ہو یوروپ کی ساری میجر پاور انڈیا کے ساتھ کوپریشن کر رہی ہے انڈیا اور یوروپین یونین کا بہت ہی جلد ایک فری ٹیڈ اگریمنٹ بھی سائن ہونے والا ہے تو انڈیا بہت ہی پیچھے رہا گیا ہے چاہے انڈو پسیوک کا ماملہ ہو انڈیا کے ساتھ انڈگیجمنٹ کا ماملہ ہو تو اب یہ کیچ اپ کرنا چاہتے ہیں تو اس وزٹ میں ابھی کے لیے انڈیا اٹلی نے اپنے ریلیشنز کو تھوڑا سا اٹھا دیا ہے جیو پولٹیگر لیول پر دونوں کنٹریز اب صرف پارٹنر نہیں ہیں سٹریڈجک پارٹنر بن چکے ہیں یہ آپ کہہ لیجیے ایک نیو ہوتی ہے جس کے اوپر کل کو ڈیفنس پیکٹ جو ملٹری ڈیلز ہوتی ہے وہ سب ہم کر سکتے ہیں تو ایک نیو یہاں پر رگ دی جا چکی ہے اس کے علاوہ اٹلی نے انڈو پسیفک اوشنز انیشیٹیو کو جوین کیا ہے جو سائنس تکنولوجی سے ریلیٹڈ ہے اس کا ڈریکٹ ایمپیکٹ ملٹری پانٹ او بیو سے کچھ نہیں ہوگا اور اس سب کے علاوہ دیکھیں اٹلی نے کچھ اور انانسمنٹس کری ہیں جیسے کہ انڈیا اٹلی سٹارٹ اپ بریج جسے انڈیا کی سٹارٹ اپ میں پیسہ ڈاگ پائیں گے اس کے علاوہ ایک ڈی او آئی ڈی او آئی ڈی اٹلی سے بہت زیادہ سٹرانگ ریلیشنز اسٹابلیش نہیں کرے گا انڈیا اور اٹلی کے ریلیشنز کو ابھی اور ایوالگ ہونے میں ٹائم لگے گا ابھی بٹ مجھے دیکھنا یہ ہے کہ جب رائے سرہ ڈلاؤگ میں اٹلی کی پی ایم کھڑی ہوں گی اور بھاشن دیں گی تب یہ کیا کہے گی ان کا جو یہ بہت انڈیا کے وارے میں دنیا کے وارے میں باقی کنٹریز کے وارے میں آتنگ وارے میں کیا کہتی ہے تو اوورال میں کہوں گا دیکھئے ایک سکسیسول وزیٹ ہے ان کے پرسپیکٹیو سے ریسنٹی یہ پی ایم انڈیا ان کی پہلی وزیٹ ہے انڈیا کو اور انڈیا کے ساتھ جو ریلیشنز اپروف کرنے ہے جو ایک لمبا راستہ کرنا ہے اس میں اٹلی نے پہلا قدم تو اٹھا لیا ہے نا واپس آتے ہم نے question کی طرف کہ IMF کے حساب سے وہ کون سا دیش ہے جو اکیلے global growth 15% بھار اٹھا لے گا تو سیدتر یہاں پہ ہے option بھی ہمارا پیارا بھارت یہاں پہ دیکھ پہ آگے انڈیا bright spot رہے گا اور اکیلے global growth 15% بھار اٹھائے گا یہ بہت بڑی statement ہے تو یاد رکھئے گا یہ question بھی exam میں آ سکتا ہے اور anacademy کا دیکھئے آج کے سمیں ایک special offer چل رہا ہے آپ سکتا رکھئے آج سکتا سکتا رکھئے رکھئے سکتا سکتا رکھئے سکتا رکھئے سکتا ہم جیسا آپ نے دیکھئے ویڈیو سر پشاند کی تو صحیح بات ہے بہت بڑی ایک نیوز ہے پہلی بات بہت بہت بڑے بڑے مہمان آئے تھے انڈیا میں باقی یہ ہے کہ اب یہ جو ڈیل ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب خریدے گا کیسے پاکستان یہ نہیں سمجھ جاتی بھئی کیونکہ جو ڈالر ریٹ ہے نا آج کا بھئی اوپن میں تین سو پلس پر چلا گیا ہے پاکستان میں تین سو پلس انٹرمیڈوس دیکھا جائے نا بیسے بھی وہ بھی ساتھ بتانا ہے کہ ایک نئی ڈویلمنٹی تر بھی ہوئی ہے دیکھا جائے نا حالی میں پاکستان نے کافی ویپن جو ہے نا اٹلی سے خریدے بھی ہیں لیکن ہے ٹھیک بات ہے کیونکہ انڈیا اب مطلب کہ کر بھی سکتا اور کرے گا بھی کیونکہ اب یہ کافی ویزٹر آئے ہیں ویزٹر سوری بھور رہاں فارن منسٹر تو اٹلی کا بھی آیا ہوئے اور چینہ کے بھی گئے ہوئے ہیں تو چینہ سے بھی آر ایشیہ کا رسال ہے نہیں آئے ہیں تو آر ریٹی جو جو ایک مین موت ہے نا وہ انہوں نے اٹھایا ہے ڈاکٹر ایس جے شنکر نے چینہ کے ساتھ بھی بات کیا بارٹر کے ایشیو سے تو یہ کافی انٹرسٹنگ بھی ہونے والی ہے یار آپ دیکھیں نا وہی میں بھی بات کر رہا ہوں کہ یہ خریدے ہیں کیسے کیونکہ بجٹ نہیں ہے بھئی مطلب کہ اکنومنٹ تو کافی ایک لوگ ہو چکی ہے تو اتنی اب خریدنے کے پاس ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے وہ تو آفر کر رہے ہیں لیکن خریدنے کے پاس پیسے نہیں ہے بھئی وہ وہاں پر فارن منسٹر سے سارے پہنچے جی ٹونٹی میٹنگ کے لئے پہلے ان کی ایک میٹنگ ہے اور دوسرا یہ کہ ان کے جو انٹری ہوئی ہے یہ بھی ٹھیک ٹائم کے اوپر ہوئی ہے باقی یہ کہ اگر دیکھے جائے تو وہ باقی پہلے جس طرح اٹلی کے انڈیا کے ساتھ تھے وہ تھوڑے بہت بہت ورڈ کے اوپر معاملہ چلا گیا تھا ہاں جرمانی کے بہتر ہیں لیکن یہ کہ ان کے تھوڑے بہتر اور انہوں نے پاسٹ ویزٹ کیا ہے تو امید ہے کہ آپ تھوڑا معاملات بہتر ہوں گے کیونکہ آنے والے دور میں جس طرح آپ دیکھیں ایک شیننگ سٹار کی طرف دنیا دیکھتی ہے تو آنے والے وقت میں جس طرح انڈیا بہتر پوزیشن میں ہے تو لوگ ضرور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ آر ریڈی ان کے معاملات کافی بہتر ہی سارے کنٹریز کے لیکن یہ کہ آپ تھوڑا ایک ڈیفرنٹ مور جو ہے نا آپ کو آگا اینڈیا یہ نہیں کہ ایک ویپن کی ڈیلنگ کرے گا یا اور چیزیں اور بھی چیزیں ہیں کرنے کے لیے آر ریڈی انہوں نے بتایا بھی ہے کہ وہاں لوگ ہمارے جا سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں اور بھی کاروبار کے لحظے کافی ایک نا ایڈویلمنٹ ہوتی ہے جیسا کہ ریشی سناک سے جب ملے تھے فاسٹ ٹائم تو وہاں پر کتنی ہے کہ انہوں نے اچھی اچھی ڈیلنگ کی تھی ہاں انہوں نے بولا تھا کہ آپ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہوں گے بھئی لیکن ہمارے آپ کے لوگ بھی ادھر جائیں گے اور کام وغیرہ بھی لیکن آپ کو ابھی بھی یاد ہے آپ کے لوگ لینوں میں کھڑے اٹلی کا آپ کو ویزا نہیں ملتا اس لئے آپ مطلب کہ وہ ایک ایگل مطلب کہ غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں حالی میں اتنے آپ کے لوگ مرے بھی ہیں وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک ڈویلمنٹ کرنی ہوتی ہے یا اچھے تعلقات بڑھانے ہوتے ہیں یہ ایک ڈوینڈ نہیں ہوتا ہوتی ہے کہ آپ اتھرار ہی قریب ہی ہیں۔ یاویزے کے معاملے میں جتنے ٹاپ ہوئی یہاں پہ ہے معاملہ آپ کے کانٹری میں پاکستان میں اسے کسی اور کانٹری میں نہیں یہ آپ دیکھنا پڑے گا کیونکہ انڈیا کے لوگوں کے لئے کسی بھی کانٹری میں جانا انہیں اتنا مشکل نہیں ہے جہتنا ہوتی ہمارے لئے بہت 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 ہوتا ہے بھئی ان کے اوپر لیول کے اچھے تعلقات بناتے ہیں کنٹریوں کے ساتھ ہے تو جب بھی ایک اپلیکیشن جاتی ہے تو وہ لوگ ویزا ہے اور ریڈی دے دیتے ہیں آپ کو لیکن آپ کا جب بھی پاسپورٹ جاتا ہے دس بار تو رجیکٹ ہی ہوتا ہے تو یہی بات ہے آپ کے مطلب ہے آپ نے لیول ہی اتنا بڑا ہے ہمارا پاسپورٹ ہے بھی بتا ہے کتنے نمبر ایک سانتالیس پر کے کتنے نمبر پر چلا جاتا ہے آپ کی بھی سیلف ریسپیکٹ بھی نہیں نا لوگ کرتے ہوتا ہے ایسا کہ میں آپ کو پتہ یہ چار دفعہ اپلائی کیا تھا چار دفعہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا اور کوئی اتنا خاص جو ہے انہوں نے جو پوائنٹ اٹھایا تھا وہ بھی اتنا خاص نہیں تھے بس ان کا دل ہی نہیں تھا بھی پاکستانیوں کا ساتھ انہوں سب کو بھائی ایسا ہی ہے سب کے ساتھ یہی ہے اب یہ کہ فاران میسٹر صاحب بھائی ہے اور نیکسٹ جو ہے وہ تو بھائی اب دیکھیں گے کیونکہ اور بھی کافی میجر ڈویلمنٹ ہوگی جی ٹونٹی کو لے کر اور کافی اوپر جانے والا ہے انٹریسٹنگ ہونے والا اور نئی سے نئی ڈویلمنٹ انڈیا میں بھائی نظر آئے گی تو امید کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی ریکزار ضرور کیجئے گا اللہ آپ پیس